السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ عالمی اداروں کی جانب سے جی ایک ایسا سرویج جاری کیا گیا ہے جس نے اسٹیبلشمنٹ اور اس امپورٹڈ حکومت کے ہوش اڑا دیئے ہیں کہ یہ ہو کیا گیا ہے اتجاج ایک دفعہ پھر سے ملک بھر میں شروع ہو چکے ہیں پشاور میں بھی بڑی تعداد نکلی ہوئی ہے اور اس طرح لاہور میں بھی ایک بڑا اتجاج ہو رہا ہے پاکستانی ٹی وی چینلز پر بلیک آؤٹ ہے نہیں دکھایا جا رہا کیونکہ کہا گیا ہے نا جی پوزیٹیو ریپورٹنگ کرنی ہے مایوسی نہیں پھیلانی تو لہٰذا ٹی وی چینل جو ہیں وہ اس حکم پر اس نصیت پر عمل کرتے ہوئے مایوسی بھی نہیں پھیلارے اور پوزیٹیو ریپورٹنگ بھی کر رہے ہیں اور چودری پرویز علائی کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں اور خان کے حوالے سے بھی کچھ اہم خبریں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ رکھی جائیں گی جی ٹی روڈ سابس پہلے جی ٹی روڈ جی ٹی روڈ کا پاکستان میں بڑا اہم کردار ہے کردار نیگٹیو سمجھیں یا پوزیٹیو سمجھیں ہے کردار میرا اپنا تعلق اسی ایریا سے ہے یعنی جی ٹی روڈ کے قریب ترین ایریا سے جی ٹی روڈ پر الزام بھی لگتے ہیں جی یہ ایک ایسا ایریا ہے یعنی جی ٹی روڈ کا ایریا پنجاب کا ایریا سینٹرل پنجاب کا خاص طور پہ کہ یہ لوگ جی پورا ملک چلاتے ہیں پورے ملک کے وسائل پر یہ قابض ہیں اور انہی کے پاس اچھی یونیورسٹیز ہیں اچھی سڑکے ہیں یہی بڑے بیوروکریٹس ہوتے ہیں یہی یہاں سے یارمی چیف یہاں سے جو ہیں وہ بڑے سیاستدان ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ پورے ملک کو لوٹ کر کھا گئے ہیں ان کے پاس یہ حالکہ کسی ہاتھ تک تاثرہ ٹھیک بھی کہہ سکتی ہیں کسی ہاتھ تک یہ ایک پلین جگہ ہے یہ اس کھتہ پوٹوہار ختم ہوتا ہے پہاڑی ایریا ختم ہوتا ہے تو آگے ایک میدانی ایریا آتا ہے اچھی زراعت ہوتی ہے اچھی فصلے ہوتی ہیں تو شروع سے لوگ خوشحال ہیں جٹ زمیندار ہیں تو وہ بھی ایک بڑا کردار ہے کہ لوگوں نے تو کسی کو نہیں لوٹا البتہ جی ٹی روڈ کا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ اچھلے بیس بلکہ بیس سے بھی کم کا ذکر کر لے نا تو جی ٹی روڈ سے چودری پرویز جلائی چودری برادران کا تعلق ہے جی ٹی روڈ سے اسی طرح سے آرمی چیف جنرل راہیر شریف جی ٹی روڈ سے اسی طرح سے کمر جاوید باجوا جی ٹی روڈ سے اسی طرح سے سابق صدر رفیق تارڈ جی ٹی روڈ سے اسی طرح سے یہ کمر زمان کائرہ سے لے کر فواد چودری اور یہ سارے سیاستدان گجرانوالا یہ سارے جی ٹی روڈ اور آپ کو پتہ یہ جو موٹر وے بنی تھی پہلی موٹر وے لاہور سے اسلامباد تو یہ بھی تقریباً اسی ایریے سے دوسری سائیڈ ہے کہ سرگودہ جس میں سرگودہ سے ہوتے ہوئی حافظہ باد منڈی بھاؤدین جیلم اور اسی ایریے کو چکوال کو یہ کور کرتی ہے تو لہٰذا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی ٹی روڈ کے بارے میں کہ جی ٹی روڈ جو ہے اس کی سیاست فیصلہ کن ہوتی ہے اور وہاں کے جو بوٹرز ہوتے ہیں پچھلی کئی دہائیوں سے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے یہ جو جی ٹی روڈ ہے نا جی ٹی روڈ آپ کہہ لے کہ لاہور سے لے کر آگے یہ چکوال آپ کے گجر خان تک راولپنڈی تک کہتے ہیں جی 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 ٹی روڈ جو ہے نا وہ نون لیگ کا ہے وہاں سے کوئی کسی کو جو ہے نا حصہ نہیں ملنا وہاں پر جتنے بھی یہ شہر ہیں ازلاح ہیں اور ایک خاص بات جی ٹی روڈ کی کہ لاہور سے لے کر گجران والا کینٹ ہے پھر آگے آکے راو والی کینٹ ہے آگے آئے تو جناب خاریاں کے اندر فوج کا کینٹ ہے آگے جیلم کینٹ ہے تو یہ یہاں پہ فوجی کنٹونمنٹ اور کینٹ بھی کافی ہیں تو یہ اس حوالے سے بھی اچھا کہا جاتا ہے نون لیگ کا قبضہ ہے جی نون لیگ یہاں پہ گجران والا کے پہلوان وہ تو نون لیگ کے علاوہ کسی کو ووٹ نہیں دیتے تو یہ گڑ ہے گڑ ہے یہ نون لیگ کا اب جو عالمی سروے آیا ہے نا حرونر رشید سینئر صحافی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عالمی یا کوئی پاکستانی لوکل کو ون سائیڈڈ سروے نہیں ہے وہ کہتے ہیں عالمی سروے کے مطابق اسی فیصد جی ٹی روڈ پر بھی یعنی جی ٹی روڈ اس لیے کہا جاتا میں نے کہا کہ جی ٹی روڈ کے بارے میں دعویٰ کی جاتا کہ نون لیگ کا گھر ہے نون لیگ کا قلعہ ہے میاں نواز شریف کے علاوہ وہ کہی کسی دوسری طرف جی ٹی روڈ جا نہیں سکتا اور اس میں کسی حد تک ہے بھی کہ جی ٹی روڈ پر بڑے حد تک نون لیگ کا ووٹ بینک تھا لیکن اب کہتے ہیں کہ اسی فیصد اسی فیصد خان کا ووٹ ہے اسی فیصد باقی بیس فیصد نون لیگ کا نہیں باقی بیس فیصد ڈیوائیڈ ہے اس بیس فیصد میں ٹی آل پی بھی ایک بڑی آپ سٹیک ہولڈر آ گئی ہے پنجاب میں اور ہی طرح وہاں پہ ہے نون لیگ پھر وہاں پہ ہے پیپلز پارٹی تو ان تین بڑی جماعتوں کا باقی چھوٹی موٹی جماعتیں چھوڑ دیں انڈیویجولز چھوڑ دیں ان تین بڑی جماعتوں کا وہاں پہ ووٹ بینک ہے اور اسی فیصد اس میں جو مارجن ہے جو حصہ ہے وہ ہے عمران خان کا اب ہوش تو اڑنے ہیں اب دوڑے تو لگنی ہیں کہ عمران خان کو کسی طرح سے نائل کیا جائے گرفتار کیا جائے کچھ نہ کچھ کیا جائے اچھا جی ایک تو خان کی توشہ خانہ کیس مت جو ہے نا وہ عمران خان نے پھر پھر ہائی کورٹ سے رضیو کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دوبارہ جج ہمائیوں دلاور کے فیصلے کو چیلنج کر دیا ہے دوسرے نمبر پہ جی خان کا جو ہے وہ اپلائی کیا تھا خان نے مختلف زمانتوں کے لیے آج زمانتیں شروع میں اترازات لگے اور بعد میں دو ہفتوں کے لیے خان کو زمانتیں دی گئیں اور کہا گیا کہ مزید آپ زمانتوں کے لیے متعلقہ شہر جس میں میاں والی ہے گجران والا ہے راولپ انڈیا ہے وہاں پر جا کے زمانتیں حاصل کریں آپ کو زمانتیں نہیں ملے گی اس کے علاوہ جی چودری پرویز الہی کو جناب زمانت ملی ہے چودری پرویز الہی کو منی لارڈرنگ کا معاملہ ہے فائی اے میں چودری پرویز الہی کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا اور اس طرح کل بھی چودری پرویز الہی کی زمانت منظور ہوئی تھی اور چودری پرویز الہی ابھی تک رہا نہیں ہو سکے آجہا جی اتجاج ہو رہا ہے ٹیچرز اتجاج کر رہے ہیں کے پی کے اندر بھی کر رہے ہیں یہ جو گاثب حکومتیں ہیں جو آپ اپنے ساتھ نگران بھی نہیں لگاتے ٹی وی پر بھی تقلیف نہیں کیا جاتا نگران نہیں لگایا جاتا وزیراعلا پنجاب محسن نکوی و دوسرا وزیراعلا کے پی کے آزم خان تو وزیراعلا صاحب اتجاج ہو رہا ہے بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے ہیں پوزیٹیو ریپورٹنگ ہو رہی ہے ٹی وی پر نہیں دکھایا جا رہا لیکن آپ سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں تو لاہور میں بڑی تعداد ٹیچرز کی نکلی ہوئی ہے اسی طرح سے کے پی کے اندر بھی بڑی تعداد نکلی ہوئی ہے کہ خدا کے لیے ہماری تنخواہوں کے اندر اضافہ کرو بیس بیس پچیس پچیس ہزار دیتے ہو گرمیوں کے اندر سردیوں کو بچوں کو تینجر چارج جماعتوں کو پیریڈ پڑھاتے ہیں پیسے جو ہیں ہم بھی انسان ہیں ہم نے بھی نوکری کرنی ہے بچے پالنے ہیں اپنے بچے بھی پڑھانے ہیں چلو قوم کے بچے تو پڑھا رہے ہیں لیکن ہماری تنخواہوں کے اندر بھی اضافہ کیا جائے تو آپ اتجاج کیا جا رہا ہے لیکن یہ موسن نکوی یعنی نگران نہیں لگا نا اپنے ساتھ لیکن وزیراعلا تو ہیں نگران بے شک نہ لگائیں لیکن لوگوں کے مسائل سنتے ہو ویسے درامے بازی کرنی ہے لمبے بوٹ پہن کے حباز شریف کی کاپی کرتے ہوئے نکل آنا ہے پانی کے اندر اور آپ بھگتے ہیں آپ ان اتجاج بانوں کے ساتھ بھی بھگتے ہیں بہرحال جی آج لیپ ٹاپ بانڈے گئے بڑا ڈراما کیا گیا اور یہی خوبصورتی ہے میاں صاحب کی کہ ڈرامے میں وہ کسی کے میں کہتا ہوں کہ کسی کے سانی کوئی ایکٹر بھی ان کا کوئی سانی نہیں ہے آج انہوں نے کہا کہ باہر کے ملکوں میں استقبال کرنے والوں کے چیرے کہہ رہے ہوتے ہیں آگئے پیسے مانگنے آگئے بیکاری تو کہتے ہیں ہماری شکلیں ہی ایسی ہیں میر بھی نہیں بن سکا کرتا اور آپ پی ٹی آئی کے لوگ چھپے ہوئے ہیں کچھ چھوڑ کے جا چکے ہیں تو آپ کش کی جا رہی ہے کہ اسمبلی کی مدت رہ گیا ایک مہینہ اس سے پہلے آپوزیشن لیڈر تبدیل کیا جائے تاکہ اپنی مرضی کا نگران سیٹ اپ لائے جا سکے تو یہ علیم آزل شیخ کی جانوں سے کہا گیا ہے کہ یہ آپ آپوزیشن لیڈر تبدیل کرنے جا رہی ہیں دوسری طرف جی آج ایک اور بڑی ایم چیز آئی کہ اسرائیل دیکھیں حالت ہماری یہ ہو گئی ہے کتنے شرم کی بات ہے یہ حالت ہوگی اسرائیل اسرائیل نے کہا پاکستان کے در جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں صحافیوں پر تشدد ہو رہا ہے انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ہمیں اس پر تشویش ہے ہمیں جنیوہ کے اندر جنیوہ اسرائیل نے نام لیے بغیر پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف اقوائم متحدہ میں آباد بلند کر دی اسرائیل نے اقوائم متحدہ کی کونسل براہ انسانی حقوق کے اجلاس میں پاکستان کو پاکستان کو سفارحیات پیش کی کہ پاکستان میں جبری گمشدگیوں تشدد پورا منتجاج پر کریک ڈاؤن مذہبی اقلی طرف تشدد کو روکنے کے لیے کاربائی کرے اندازہ کریں اسرائیل وہ ملک جس نے ظلموں ستم جبر کے سارے ریکارڈ توڑے ہوئے ہیں فلسطین کے اندر وہ پاکستان کے اندر مداخلت کر رہا ہے پاکستان کے معاملات کے اندر پاکستان کو یہ لیکچر دے رہا ہے کہ بندے کے پتر بنو حالت یہ ہو گئی ہے کہ چور ایک 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 گاسب ایک ناجائز ریاست آج نوبت یہ آگیا ہے کہ ایک گنڈا وہ ہمیں لیکچر دے رہا ہے کہ اپنے حالات بہتر کریں اتنے ہمارے حالات بورے ہیں ذرا اندازہ کریں کہ وہ ہمیں کہنے مجبور ہو گئے ہیں اور ہماری شیاست کے اندر اندرونی معاملات کے اندر انٹرفیرنس کر رہے ہیں اتنے ہم جو ہیں ہم نے دوسروں کو موقع دیا ہے اتنا ہم نے خود کو برباد کیا ہے تو یہ جناب حالات ہیں اب اس پر بھی کہا جائے گا وہ جی ہم کہتے نہیں تھے عمران خان یہودی ایجنٹ ہے یہودی ایجنٹ ہے لہذا اس پر بھی اب جو ہے وہ سب کچھ کیا جائے گا بہرحال جی اس جو کچھ ہو رہا ہے جتنے گرفتاریاں ہو رہی ہیں جتنے جو ہے وہ کریک ڈون ہو رہا ہے جتنا مائنس مونس کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں عمران خان کا ووٹ بینک اتنے ہی بڑھتا جا رہا ہے آپ درائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ پاکستان